ساید عمران خان کا موٹیو بھی یہی ہے مقصد بھی یہی ہے کہ سیاست میں خون خرابہ ہو اس کے حاد سے جو آج سے آٹھ دس مہینے پہلے اقتدار نکلا اس کے بعد اس نے بہت سے پینترے بدلے ہیں بہت سے جو ہے اس نے کارڈز کھیلے ہیں لیکن سارے کے سارے اس کے پتے جو ہے وہ مات کھا گئی ہیں یہ ایک نیا پتہ کھیل ہے جس سے ملک میں خون خرابہ ہو سکتا ہے ملک جو ہے خدان خاصتہ خدان خاصتہ دبائی سے دوچار ہو سکتا ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے اس کے کوئی بیسز نہیں ہے اس میں کوئی بیسز نہیں ہے پیپلز پارٹی نے کی تاریخ جو ہے اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ انہوں نے اپنے خون ماف کیے ہوئے ہیں چاہے وہ ظلفقار علی بھٹو کی پانسی تھی یا بے نظیر کی شہادت تھی دونوں شہادتیں جو ہیں انہوں نے قبول کی سیاست میں اپنا سفر جاری رکھا اور آج بھی اللہ کے فضل سے وہ ایک بڑی پارٹی کی عصیت سے ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے اور پی ڈی ایم میں وہ میجر پارٹنر ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں تو جس طرف رخ موڑ رہے ہیں ہماری سیاست کا عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بد دیات نہیں تھی کسی سیاستدان کی اس وطن کے ساتھ اس قوم کے ساتھ نہیں ہو سکتی جتنی اس کی ہے اقتدار چھن جانے کا غم جو ہے دیکھیں اس نے شروع کیا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے بین القوامی سازش ہے امپورٹڈ شارج سازش ہے اور اب الزام امریکہ سے جو شروع ہوا تھا وہ محسن نقوی پہ آ گیا اب اس کے الزامات کی حقیقت دیکھیں کہ کہاں سے الزام شروع ہوا اور کہاں پہ آگے کھڑا ہو گیا اس نے اب کہایا کہ میری حکومت جو ہے محسن نقوی کی ویسے جو ہمارے کیئر ٹیکر اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے اوپر جو ہے آ گیا اس کے بعد جو ہے اسیفے دیئے اور اسیفے دینے کی جو مختلف قسم کے بیانات دیئے کہ میں چوروں کے ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا میں اس اسیمبلی میں بیٹھنا چاہتا یہ اسیمبلی اس طرح کی ہے اس طرح کی ہے بڑی بڑکہ ماریں تین چار سال کے بعد اس کے بعد اسیفے واپس لینے کا کبھی کہتا تھا کبھی کہتا تھا کہ بیٹھیں گے اسیمبلی واپس لیں گے پھر اسیفے جب منظور ہونے شروع ہوگے تو ایک انسٹالمنٹ ہوئی دوسری انسٹالمنٹ ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اسیمبلی میں واپس آ رہے ہیں تو اسیمبلی کی جو بھی طریقہ کار ہے جو بھی رولزن رہ گئے ہیں وہ اس طرح کا انتظار تو نہیں کرتے اسیفے سارے منظور ہوگے اب اسیفے منظور کروانے کے لیے عدالتوں میں جا رہا ہے الیکشن کمیشن میں جا رہا ہے آپ بتائیں یہ شخص جو ہے کسی جگہ بھی دن پندرہ دن کے بعد بلکہ بعض اوقاتوں ایک دن کے اندر پہنترے بدلتا ہے یہ ملک کی تباہی کا پہلے بھی ذمہ دار ہے معاشی تباہی کا اور اب بھی ذمہ دار جو ہے آئندہ خدا نہ خواستہ کچھ سانیا پاکستان میں ہوا تو اس کی سرہ 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 سر جو ہے ذمہ داری جو ہے عمران خان کے اوپر ہوگی میں تیسرہ میں دیکھیں بسیعت ایک پولٹیکل ورکر میں پولٹیکل ورکرز کے کی وکٹمائزیشن کے بالکل خلاف ہوں سیاسی حکومتوں کو مخالفوں کو جو ہے وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے ان کو جو ہے جھوٹے مقدمات میں یا جھوٹے الزامات میں قید نہیں کرنا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی ساری قیادت جو ہے بغیر کسی ایکسیپشن کے جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں قید ہوئی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے دس مینے ہو گئے ہیں دو آدمی ان کے پکڑے گئے پی ٹی آئی کے جن کو دو یا چار دن کے بعد جو ہے رہائی مل گئی اور اس کے بعد ان کے چہرے کسی نے نہیں دیکھے نا کسی جلسے میں نظر آئے ہیں دو دو دن دی مارے گئے سندھ او دے بعد کوئی لبائی کوئی نہیں ہے اب جو ہے چوہی فواسہ میں پھر کہوں گا جو قانون اور قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے قانون اور قاعدہ قاعدہ جو ہے وہ اپنا خود تابع ہوتا ہے وہ سیاسی حکمرانوں کے تابع نہیں ہونا چاہیے جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں تھا اگر کوئی ایسی بات ہے تو عدالتیں موجود ہیں عدالتی نظام موجود ہے قانون موجود ہے کوئی وکٹمائزیشن ٹارگٹنگ جو ہے چودی فواسہ کی یا کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے اب کوئی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کوئی کہتا ہے یہ ہو رہا ہے میں یہی دن تھے میں میں نے یہ بات پہلے کبھی کی نہیں ہے لیکن یہ جو ڈراما لگایا ہوا ہے انہوں نے میں اس سے مجبور ہوا ہوں میں بائیس جنوری کو مجھے نیب کی حراسط سے جیل میں ٹرانسفر کیا گیا چھے ڈگری ٹیمپریچر سا مجھے دو کمبل دیئے گے کہ ایک کمبل نیچے ڈال لو اور ایک کمبل اوپر لے لو اور ساتھ مجھے وہ اسد وڑایش صاحب محترم جو تھے اللہ ان کو جزا دے انہوں نے کہا جی میں تو اٹھا کچھ نہیں کر سکتا ہے گا کیمرے لگے دینے دے پرائن میسٹر دا بندہ بیٹھا دا ہے تو میں دے تو انجی کرنا ہے کھانا جو ہے انہوں نے کہا جی یہاں سے ملے گا گرم پانی آپ کو مجھے اثر نہیں ہے اور نہ کو بسترا ہے نہ کچھ ہے یہ دو کمبل ہیں را دی رات کو میاں شباز شریف نے مجھے گرم پانی کی بوتل جو ربڑ کی اپنے پاؤں میں راکھ لنا سردی بیش وہاں رہا ہے اور تم مجھے پتہ لگا ہے تمہارے پاس دو کمبل ہیں صرف ایک اوپر لینے کے لیے ایک زمین پر یہ صورتحال تیرہ چودہ دن رہی میں اس دوران ریمان کے لیے آیا ہے بھی عدالتوں میں لیکن میں کو رونا تونا نہیں پایا میں سیاسی ورکر ہوں سیاسی ورکروں کے ساتھ وطن عزیز میں اس طرح پہلے بھی ہوتا ہے آئندہ بھی ہوگا میری دعا ہے کہ یہ روایت ختم ہو لیکن ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا جو فسیلٹیز ان کو مجسر ہے آپ ٹی وی اور اخباروں پر دیکھ رہے ہیں جو ان کو فسیلٹیز مجسر ہیں اگر یہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے جس طرح مقدمات بنائے ہیں میں اور زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ خود جب نحال ہلاشوی ڈس کوالیفائیاع ہوا تو انہوں نےس 1982 کی عمران خان نے کیا ٹویٹ کی اس طرح انہوں نے جو ہر چیز کو جسٹیفائی اقرار دیا جو ہمارے جس وقت ویکٹمائزیشن ہو رہی تھی جس وقت نواز شریف کی ویکٹمائزیشن ہو رہی تھا جس وقت مرجم کی ویکٹمائزیشن ہو رہی تھی شواز شریف اور حمزہ کے اور باقی سب لوگ جو لیڈرشپ تھی اس کی ویکٹمازیشن ہوتی یہ کرتے تھے یہ فرمائشی پروگرام کرتے تھے بلا کے کہتے تھے کہ ان کو اندر قید میں ڈالو دو دو ترہ ترہ دنوں اینے تر رولا ہوں جو پائد ہے جساں ان کو عمر قید ہو گئی تو یہ ان لوگوں کو سیاسی ورکروں کی کم از کم اپنی عزت عبرو کے لئے سیاسی ورکروں کے نام کی عزت عبرو جو ہے نا اس کے حوالے سے کم از کم جو ہے کوئی عزت عبرو کے ساتھ وقار کے ساتھ جو ہے اگر مشکل وقت آتا ہے اس کو بکتانا چاہیے اللہ کسی بھی مشکل وقت نہ لے کے آئے کسی کو جو ہے victimization کا نشانہ نہ بنائے ان کو victimization کا نشانہ کسی نے نہیں بنایا یہ عدالتوں کو دمکیاں دیتے ہیں یہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں فوج کے سربراہ کو گالیاں دیتے ہیں عدالتوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں میں الفاظ بھی نہیں وہ repeat کرنا چاہتا عداروں کو گالیاں دیتے ہیں اگر عدارے عدارے جو ہے یہ ان کے خلاف موو کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اپنا جو ہے اپنی گفتگو اپنا موں جو ہے اگر بند رکھو سیاسی طور طریقے سے اگر بات کریں تو کوئی آپ کے خلاف ایکشن نہیں لے گا لیکن اگر آپ اداروں کے خلاف جو ہے ایسی باتیں کریں کہ ہم آپ کے گھروں تک پہنچیں گے ان کی فیملیز کو جو ہے دمکی دیں گے تو لازمی طور پر قانون حرکت میں آئے گا اور قانون حرکت میں آئے گا یہ تو دو دو دن پہلے یہ خود فواج چودی صاحب خود کہتے تھے کہ فلانا فلانی جن پڑھا جائے تھا فلانا فلانی جن کیوں میں آپ آپ میڈیا والے گوار یہ ہوتا تھا نا کہ دو دن پہلے یہ بتا دیتے تھے کہ فلانے نے بھی پکڑے جانا فلانے نے بھی پکڑے جانا ہے تو ذرا اپنا ماضی سامنے رکھ کے جو ہے یہ رونا دونا یہ ماتم یہ پٹنا کٹنا جو ہے وہ کریں اپنا ماضی رکھنے چار سال میں اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا ہے اور اب ملک کو جو ہے خون خرابے کی طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو جو ہے انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں چالی قسم کے جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا کوئی واسطہ نہیں ایک بتا دیں پچیس لاکھ بندے کی اس نے لانگ مارچ کے جو بھی کرنا تھا جو درنا دینا تھا آخر دوتے پانچہ زار رہ گئی کوئی حربہ اس کا کامیاب نہیں ہوا ہیز اٹ ویری ڈیسپریٹ مین کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا اسیمبلی کی ساری سیٹیں اگر آج گمائی گئی ہیں اس نے خود استیفہ دیئے ہیں اس کے بعد جو زبان بولی ہے وہ آج بھی اس کی بازگش جو ہے سنی جا سکتی ہے جو اس نے اسیمبلی کے مطلق کہا جب اس نے استیفہ دیئے پھر علوی صاحب کو بلائے کہتا ہے کہ میری فوج اندار ملاقات کراؤں ترلی یہ جو جرت ہے جو حاصلہ ہے وہ یہ بس اتنا ہے اس کو کہتا ہے میری ملاقات کراؤں اسی انسٹیٹیوشن کو جو گالی دیتا ہے اس کے سربراہ کو گالی دیتا ہے اور اسی پھر منتیں کرتا ہے اگر آپ نے سیاسی عمل میں رہنا تھا یا آپ کی کوئی ایسی نیت تھی تو پھر فوج کو آوازیں نہیں دیتے پھر آپ کو قومی اسیمبلی موجود تھی اس قومی اسیمبلی میں آج سے سات آٹھ مینے پہلے جو حصیفہ جب دیئے تھے اس کے بعد کہتے ہیں ہم واپس ہوتے ہیں ہم واپس آ رہے ہیں اور ساری باتیں جو ہے وہ ایوان میں قومی اسیمبلی میں سینٹ میں سیٹل ہوں گی جو ادارہ ہے اس قسم کے معاملات کو سیٹل کرنے کا انہوں نے اس کو ابینڈن کیا اس کو خیر آباد کیا اس سے غیر آذر ہو گئے اس سے مصطفی ہو گئے اور اب جو ہے فوج کو آوازیں دیتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کریں کیونکہ ان کو جس نے گود میں لیا تھا دوہزار بارہ تیرہ میں جنہوں نے ان کی جو ہے میڈ وائفری کی تھی جو ہے ان کے ان کو لے کے آئے تھے وہ آتے ان کو پرانی پڑھی ہوئے ہیں وہ آتے اب چھوڑ دیں اب جو ہے اپنے بلب ہوتے پہ اگر سیاست ہو سکتی ہے اپنی اوقات پہ سیاست ہو سکتی ہے سیاست کریں اور اے وعدہ مارنیاں بند کر انجڑا ہے غیر خبے سجد رہی ہیں میں ایک دو بات کرلوں پھر آپ بلکل کھل کے سو کال انہوں نے خط بھی لکھے ہیں میرا حید سپریم کورٹ کو بھی خط لکھا ہے اور آرمی چیف کو بھی میرا خط لکھا ہے خط و خدابت اب شروع کر دی ہے ایک طرف بیان دیتے ہیں دوسری طرف خط دیتے ہیں دیکھیں جن لوگوں کا آئین کے اوپر یقین ہو آئین کے اوپر ایمان ہو آئین کے ذریعے ان کی سیاسی پدائش ہوئی ہو وہ ادھر ادھر خبے سجد جو ہے نا وہ نہیں لکھتے 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 ہیں وہ ان فورمز کو ان پلیٹ فورمز کو جو ہے استعمال کرتے ہیں جو آئین نے اس چیز کے لیے جو ہے ان کو مقصوص کیا ہوا ہے کہ قومی معاملہ جو ہیں وہ قومی اسیمبلی میں یا پارلیمنٹ میں تین ہوں گے آنا تھا اس میں آتے اس کو خود انہوں نے بینن کیا ہے استیفہ انہوں نے دیا ہے کہ ہم نے کو جل ہی استیفہ تو نہیں منظور کیے ہم نے تو اصلی استیفہ منظور کیے ہم آوازیں دیتے رہے کہ آؤ اسیمبلی میں آؤ نہیں آئے اسیمبلی میں اور جب استیفہ منظور کرنے چاہے پھر دوڑتے دوڑتے آگے اور پھر وہ آکے جو ہم سے باتیں کرتے ہیں جو آکے ہمیں کہتے ہیں بچارے ان کے ممبران جو ہے وہ اعتماد میں کہیں ہوئی ہیں اس کے مطلق امران خان کے مطلق انہوں نے میں نہیں بیان کرنا چاہتا جو ہے میں ایک اور وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن میرے پہ آرٹیکل سکس کا مقدمہ بنایا گیا تھا کہ میں نے بغاوت کا مقدمہ اور اس کی سزا پھانسی ہے کبینہ نے منظوری دی تھی آج جو لوگ جو اچھا پکار کر رہے ہیں اس کبینہ میں منظوری دینوں میں موجود تھے کیا ان کو اس وقت شرم یعنی آئی کہ ایک پولٹیکل ورکر کے خلاف جو ہے آپ آرٹیکل کا سکس کا مقدمہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور بعد میں پریس کانفرنس کی ان کے ہی وزارہ نے کی مجھے آج بھی اس وزیر کا چہرہ یاد ہے جس نے میرے میرے آرٹیکل سکس کی کہ یہ آرٹیکل سکس کا مجرم ہے اس وقت ان کو یاد نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی شاہیے وقت ایک جیسے نہیں رہتا وقت بدل جاتے ہیں صدا ایک جیسے یہ سب سے بڑی لوگ احمق ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وقت ایک جیسے رہے گا اقتدار آئے گا تو اقتدار نیچے نے کہا اقتدار صدا جو ہے اقتدار اوپر والے کا ہے اور کسی کا اقتدار نہیں ہے تو میں اس کے بعد جو ہے آپ سے اور میں ایک آپ کے میڈیا کو یاد کرا دوں کہ جس طرح اور ڈیفینیشن ہوتی ہے نا ان کی چودی پرویز الہی نے دیئے نا وہ دوں اگے دے کچھ نہیں کی تکیا جا سکتے ہیں چودی پرویز الہی نے دے گالی مقابل تھی گی پہلا ان نیپیاں بدلدہ سی ہوں تو ان پتہ نہیں کسے کسے پہنچ گیا گیا نیپیاں بدلدہ بدلدہ جڑے گیا تو میرا خیال ہے کہ چودی پرویز الہی کے جو ارشادات اور فرمودات ہیں اس کے بعد جو ہے نا کوئی میرے کہنے کی تو کوئی قصر نہیں ہے تو اس پر خود ہی کمنٹ کریں ان کی جو ہے اگر زمانہ تو ہوئی تھی آنے دانے باہر باہر نکل کے چودی پرویز الہی کو جواب دیں پھر آپ پسی جموک جانا چلیں یہ ایک طریقہ کہا رہا ہے پہلا نام بھی جھوٹا ہے باقی تینوں نام بھی جھوٹے ہوں گے اور کسی کا نام لے لیں گے پھر اور کسی کا نام لے لیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے چھپ کے بیٹھا ہے پچھلے دو تین مہینے سے باہر نہیں نکلتا کل سینڈر میں میرا ہے سوال کے جواب میں آئے تھے کہ جتنے جو ہے کیمپ آفسز میں یا جو اس کا اس کا صرف جو ہے آنے جانے کا خرچہ جو ہے بنی گالا سے پرائم میسٹر آفس میں آنے کا ہے چھانویں کروڑوں پر اس نے خرچ کی ہے یا جتنا خرچہ آپ پچھلے تیرہ بارہ تیرہ سال میں چار پانچ پرائم میسٹر جو رہے ہیں اس کا چھانویں فیصد اس نے خرچ کی ہے باقی سارے تین گلانی صاحب شاید عباسی اور نواز شریف جو ہے انہوں نے باقی تین کے چار فیصد خرچ کی ہے اتنا یہ ہمدرد ہے ملک کا پلے اور روٹی نہیں کھانی پلےوں کو اور خرچہ نہیں کرنا ہے گا جیبان خالی وہ زہر شاہ اللہ جو نصیب کرے وہ کہندہ ہی لمبے کرتے جیبان خالی تو یہ وہ وہ صاحب ہے اس کا ایک ٹکا نہیں خرچ ہے سجے خبے جس صاحب پاکستان میں جو ہے کوئی اگر نوازشری گرفتار ہو سکتا ہے حاصل دلداری گرفتار ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کی ساری لیڈرشپ گرفتار ہو سکتے جھوٹے الزامات میں گرفتار ہو سکتی ہے اس کے اوپر تو سچے الزامات ہیں سارے کیوں نہیں گرفتار ہو سکتا قانون کو حرکت میں آنا چاہیے میں الزامات کی جو ہے فرست جو ہے سناتے سناتے جو ہے مجھے کوئی تھوڑی سی جو ہے نا وہ اچھکچاٹ ہے جس قسم کے الزامات اس پہ ہیں ایک سو نوے ملین پونٹ جو ملک ریاض کو دیا ہے او دے جی پھڑ لینا نو لیکن ہم قانون اور قائدہ کا سارا پروسس مکمل کرنا چاہتے ہیں فرمایشی پروگرام پہ کسی کو نہیں پکڑنا چاہتے جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے حکومت کا خزانہ لٹایا ہے وہ ضرور اس کے خلاف جو ہے قانون کے مقتابک اور کسی کو جلدی میں صرف شوقیہ جو ہے فردگفتاری نہیں ہوگی پا قائدہ قانون کا ہاتھ پڑے گا توخشہ خانہ کا جو سمان اس نے بیچا ہے اس کے بعد بے شمار میں اس کے خلاف جو فورن فنڈنگ ہے آپ دیکھیں میرے خلاف جو عدتہ قزت کا اس میں اس نے اعتراف کر لی ہے کہ میں نے زکاة کے پیسے جو ہے وہ ایک ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹ میں جو باہر اپنے کسی دوست کی کمپنی میں لگائے تھے میں تو نہیں میں نے تو کہا تھا نا دوزار بارہ میں انہوں نے کہا تھا کہ میری میری جو ہے وہ عدتہ قزت ہوئی ہے انہوں موہوں مانگا ہم نے تو سارا کچھ ان کی بیلنس چیٹ سے اٹھا کر دیں میں اس کی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ عدالت میں معاملہ جو ہے بارال دیکھیں یہ سیاسی لیڈرشپ کی یہ صرف نقامی نہیں ہے اس مل کی ساری جو قیادت ہے شاید وہ سیاسی ہے یا سیاسی کے علاوہ جائے سب کی نقامی اس میں کوئی شک نہیں جو عباد صاحب نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس میں جو حکمران اشرافیہ مجموعی طور پر اس چیز کی جو ہے نا وہ اس میں عدلیہ شامل ہے سیاستدان شامل ہیں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے آپ کا میڈیا شامل ہے تو صرف تو مانگے مار دے رہاں دے نا پچھے بیٹھ کے میں غلط نہیں ہے کہہ رہے گا یہ آپ بھی شامل ہیں اس میں بیگ بزنس بھی اس میں شامل ہیں سب شامل ہیں اربوں روپیہ کا کھربوں روپیہ کے جو ہے اخراجات جو ہے یہاں کے اشرافیہ جو ہے اپنے بچوں کی شادیوں پر اٹھاتی ہے یہاں پر لوگوں کو اپنے جو ہے جو بندے فوت ہو جاتے ان کو تطفین کے لیے پیسے نہیں ہوتے اسی ملک میں رات آپ نے دیکھا ہے کہ پمپوں میں پٹرول موجود تھا لیکن ایک افواہ تھی کہ جی آدھی رات بعد جیڑا ریٹ وچ جیدہ انہوں نے پٹرول بیچنا بند کر دیا اب یہ تو کسی سیاسی پارٹی کا اسہ نہیں نا پمپوں والے جڑے گے یا بینکوں نے جو ہے سٹے میں 93 ارب روپیہ کمایا ہے تین چار بینک ہیں میں ان کے نام بھی لے سکتا ہوں یہ یہ پاک روپیز اور ڈالر کے سٹے میں کمایا ہے یہ ریٹ جو پہنچا ہے جو پہنے 300 تک ایسے تو نہیں پہنچا یہ بینکوں والے سٹے کر رہے ہیں دوسرے سٹے کر رہے ہیں ایکچینج والے سٹے کر رہے ہیں اس میں عام آدمی جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے اور جو ایسے لوگ جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو ہماری یہاں پہ ہر قسم کی قیادت ہے اس ملک میں جن کا میں نے نام بھی لیا ہے وہ وہ مار بنا رہی ہے ارمور بے منا رہی ہے نہیں یہ پٹرول کی مسئل تو بلکل ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے یہ ساری لائنیں لگی بھی تھی جو ہے وہ بھرا ہوا تھا ٹینک بھرے ہوئے تھے ان کا خیال تھا اگر آپ کو پچیس تیس روپے یا پینتیس روپے ریڈ بڑھنا ہے اور یہ ٹینکوں میں جو پٹرول پڑا ہوا ہے یہ کروڑا روپے کا منافع ہو جائے گا جب جو لوگ وسائل والے لوگ ہیں جن لوگوں کو رج کے روٹی ملتی ہے وہ اس طرح لوگوں لوگوں کو ایک سلائٹ کرتے ہیں موٹر سیکلوں والے سینکروں کھڑے تھے گھاڑیوں والے سینکروں کھڑے تھے کوئی ہے ان کو پوچھنے والا ہمیں بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے ہماری حکومت ہے اس وقت لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ اتنے یہ طاقتوار ہو گئی ہوئے ہیں کہ چلیں آپ میں میں بلکل میں کہہ رہا ہوں کہ انتظامیاں کو یہ ایسے پٹرول پمپ سیل کرنے چاہیے ابھی بھی اگر پیٹل پمپ ایسے ہیں جنہوں نے رات کو واردات کی ہے ان کو سیل کرنا چاہیے ان کمپنیوں کا کاروبار باندھونا چاہیے میں نام لے سکتا ہوں جن جن کمپ جو کمپنییں جو ہیں بہت زیادہ مشکلات میں مالی مشکلات میں ہیں یہ دو نمبری کی وجہ سے میں نام لے سکتا ہوں ان کے یہ پبلک کو اس طرح ایکسپلائٹری کرنا چاہیے میں آپ کی وساطت سے خود ڈیریکٹلی بھی میں حکومت کا حصہ ہوں ان کو کہوں گا کہ ان کے خلاف ایکشن ہے جو لوگ مصیبت کے وقت جو ہے عام آدمی کا استحصال کر کے جو ہے بے شمار عربوں خربوں روپیر بنا رہے ہیں سب آپ سمیت مطلب کے رہنمان نے کہا کہ جو پی ٹی ای ہے جو پنجاب اسمیلی سے اور کی پی ٹی سے اسکیفہ دے تو ہم جو ہے الیکشن کوا دیں گے تو کیا ابھی اس بات پر کائمہ فلات ہے کائمہ تانوں کو شاکت میں ملتے کوئی شاک نہیں ہے کہ دیکھیں یہ میں اب آسو نا یہ یہ سارے کہ سارے ایک داما جو ہے نا اس نے اس ملک میں افرہ تفری پھلانے کے لیے جو ہے وہ کیے اب ہم نے تو نہیں اسیمبلیاں توڑی اس نے خود اسیمبلیوں سے نکلے نیشنل اسیمبلی سے خود اس نے صیفہ دیئے جو پنجاب اسیمبلی سے صیفہ دیئے وہ تو سارا قصہ جو ہے چودھی پرویزلائی صاحب نے بڑی سلیس پنجابی میں بیان کر دیئے اس کے بعد کے پی کی اسیمبلی کوئی نہیں چاہتا تھا الیکشن کمیشن میں بیٹھ کے ان کے بندے وہاں پہ گئے ہیں ہماری پارٹی میں ڈکڈیٹر ہے ہمارا لیڈر ہماری بات نہیں سنتا آپ ہی ہمارے اوپر کو ریم کر لیں اور باہر نکل کے اس الیکشن کمیشن کو گالی دینی چھو کر دیتے ہیں پاکستان میں جو ہے اکمرانہ شرافیہ میں بڑھ بڑھ دو نمبر آئے ہیں لیکن اتنا ان کے نمبر بھی کوئی نہیں فیکس ہوتا دو نمبر بہت کام ہیں ان کے لئے ڈالر کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے خطرناک ہے تک بڑھ گئی ہے اس کے باپ جو جو بینکوں میں جن لوگوں کے اپنے ڈالر اکاؤن پڑے ہیں فارس سنسی وہ نہیں ملے ان کے خلاف کاربائی آپ کی گورمنٹ نہیں نہیں ان کا کیا جرم ہے اگر انہوں نے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں تو کہہ رہا ہے لیکن مل نہیں رہے ہیں لوگوں کو لیکن اچھا جو اگر نکالنا چاہتے ہیں میرے ہر کوش آدھ تک مل جاتے ہیں پیس سے ڈالر اکاؤنٹ جن کے ہوتے ہیں چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے جو ہیں مثلا بچوں کی فیز کیسے نبی جانی ہے اس کے لیے مل رہے ہیں امپورٹ بھی آہستہ اہستہ جو ہے ریلیکس ہو رہی ہے امپورٹ کے جو ڈاکومنٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں مجھے سیالکورٹ سے کچھ دوستوں نے اپروچ کیا تھا میری بات ہوئی تھی سلسلہ شروع ہو گیا آہستہ اہستہ ٹھیک ہو جائے گا آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت مجھوری کہہ لیں حالات کی مجھوری کہہ لیں ہم دوبارہ اس میں شامل ہوئے ہیں ان کی شرائط جو ہے بڑی کڑی ہیں بڑی سخت ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ جو طبقہ یہ معیشت کے اوپر جو بوجھ ہے اس میں جو حصے دار بن سکتا ہے وہی طبقہ بنے عام آدمی اس طبقے میں حصے دار اس معیشت کا جو بوجھ آیا اس کے اٹھانے میں حصے دار نہ بنے بلکہ تو اس کو رلیف دی جائے جو ہے ہمارے معاملہ جو ہیں وہ چائنہ کے ساتھ بھی اور ہمارے جو برادر ملک ہیں گلف میں میڈلیسٹ میں ان کے ساتھ بھی جو ہے بہت بہت بہتری آئی ہے اس میں اور ہمیں قوی امید ہے کل شیخ محمد بن زاید جو ہیں وہ جو یوئی کے تدہ عمرات کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اس وقت رحیم یار خان میں ہیں کل وہ اسلام آباد پرائم میسٹر کو ملنے آ رہے ہیں اس طرح سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہمارے اس جو واردات ان کے ساتھ کی ہوئی ہے عمران قانے وہ تو اب ہماری تاریخ میں شرمندگی کا حصہ ہے تو چائنہ کے ساتھ بھی جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے ریوائی ہو رہی ہیں تو ہماری خارجہ پولیسی میں میرا خیال ہے پہلے سے بہت زیادہ جو ہے آسانی پیدا ہوئی ہے ہم یہ معاشی حالات جو ہے پہلے سے بہت زیادہ جو ہے